آگے برور آپ کو بتائیں روٹی کا سرکاری ریٹ پچیس روپے مقرر کر کے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے متحدہ نان روٹی اسوسییشن نے زلہ انتظامیہ کو درخواست جمع کروا دی ہے آٹے کی قیمت بڑھنے سے روٹی کی قیمت پچیس روپے بنتی ہے درخواست کا مطن متحدہ نان روٹی اسوسییشن کا کہنا ہے کہ اگر روٹی کا سرکاری ریٹ نہ بڑھایا گیا تو تندور بند کرنا پڑیں گے مزید جانیں گے امران اکبر سے امران بتائیے گا اس بارے میں آج بکل شہد میں روٹی کا معاملہ ہے اور روٹی کی قیمت بڑھانے کے حوالے سے متحدہ نان روٹی اسوسییشن نے زلہ انتظامیہ کو درخواست جمع کر دی ہے درخواست مطن کے مطابق روٹی کا سرکاری ریٹ پچیس روپے مقرر کر کے سرکاری سطح پر نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے جبکہ اسی فیصد آٹے کے ریٹ بڑھنے سے روٹی کی قیمت پچیس روپے بڑھتی ہے خالیہ دنوں میں آٹے کے ریٹ بڑھانے سے موجودہ ریٹ پر روٹی فروت کرنا ناممکن ہے متحدہ نان روٹی اسوسییشن کے صدر آفتا فکر کا کہنا ہے کہ اگر روٹی کا سرکاری ریٹ نہ بڑھایا گیا تو مجبورت تندوروں کو بند کرنا پڑھا گیا شکریہ آپ کا امران